بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس نائنٹ میٹس چیپٹر نمبر نائن سٹارٹ کریں گے آج کے لیکچر کے اندر چیپٹر کا نام انٹروڈیکشن ٹو کوڈینیٹ جیمیٹری اور آج ہم پہلی ایکسرسائز کریں گے ایکسرسائز نائن پوائنٹ بان ایکسرسائز سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ کو ڈسٹینس فرمولہ آنا چاہیے اسٹینس فرمولہ ایکسرسائز سٹارٹ ایکسرسائز ٹو مائنس ایکسران کا ہول سکیر پلس وائی ٹو مائنس وائی وان کا ہول سکیر اب یہ فرمولہ کب آپ کو چلے گا پتہ کہ کب آپ نے لگانا یہ والا فرمولہ یہ آپ نے تب لگانا ہے جب آپ کے پاس دو پوائنٹس گیون ہو تب آپ نے لگانا یہ والا فرمولہ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آرڈر پیئر میں فرسٹ پہ آتا ہے ایکس اور سیکنڈ پہ آتا ہے وائی آرڈر پیئر پہلے آتا ہے آپ کے پاس ایکس آتا ہے اور دوسرے پہ کیا آتا ہے آپ کے پاس وائی آتا ہے ایکس وائی کوڈی نیٹ ایکس ایکسز اور وائی ایکسز ہم جاتے ہیں سوال نمبر وان کی طرف فائنڈ ڈی ڈسٹینس بٹوین دا فالوینگ پوائنٹس فرسٹ پارٹ اے میرے پاس نائن اور ٹو بی دیا ہوئے سیون اینڈ ٹو آرڈر پیر ایکس میرے پاس نائن اور وائی میرے پاس ٹو پہلا پوائنٹ آپ کے پاس ہوتا ہے ایکس ہوتا ہے دوسرا پوائنٹ آپ کے پاس وائی ہوتا ہے اب آپ نے یہاں پہ لگانا ہے بائی یوزنگ دا ڈسٹینس فرمولا اب آپ یہاں پہ لکھیں بائی یوزنگ ڈسٹینس فرمولا بائی یوزنگ ڈسٹینس فرمولا کس پہ لگانا ہے آپ نے اے بی پہ اے بی مارڈ اس کو اب مارڈ بھی کہتے ہیں اور اس کو اب ایپسلوٹ بھی کہتے ہیں اس ایکویل ٹو سکیل روٹ ایکس ٹو مائنس ایکس ون کا ہول سکیل پلس وائی ٹو مائنس وائی ون کا ہول سکیل اب دیکھیں یہ ایکس ون ہوتا ہے اور یہ وائی ون ہوتا ہے یہ ایکس ٹو ہوتا ہے اور یہ میرے پاس وائی ٹو ہوتا ہے ایکس ون وائی ون ایکس ٹو وائی ٹو سکیل روٹ ایکس ٹو کہہ دیا ہوئے سیون ایکس ون کہہ دیا ہوئے نائن کا ہول سکیل پلس وائی ٹو کہہ دیا ہوئے ٹو مائنس وائی ون کہہ دیا ہوئے ایکس ون وائی ون ایکس ٹو وائی ٹو وائی ون بھی میرے پاس کہہ دیا ہوئے ہول سکیل اس کو مزید سمپلیفائی کرتے ہیں اب دیکھیں آپ نیکسٹ نائن بڑا ہے اور سیون چھوٹا ہے تو آپ کے پاس بڑی ویلی کا سائن آئے گا مائنس ٹو کا ہول سکیر ٹو میں سے ٹو جائیں گا آپ کے پاس بچیں گے زیرو اور مائنس ٹو کا سکیر کیا بنے گا کیونکہ پاور میرے پاس ایون ہے تو اس کا آنسل آلے گا پلس فور پلس سیرو فور پلس سیرو کیا بنے گا فور اور فور کا سکیر کیا آتا ہے ٹو کا سکیر سکیر روٹ سکیر سکیر سے کینسل تو آنسل کیا آلے گا اس کا آپ کے پاس ٹو اب دیکھیں آپ سیکنڈ پارڈ دو پوائنٹس گیون ہے جب بھی آپ کے پاس دو پوائنٹس گیون ہو تو آپ نے لگانا ہے بائی یوزنگ تار ڈسٹینس فرمولا اب لکھتے ہیں فرمولا بائی یوزنگ ڈسٹینس فرمولا فرمولا اس پر لگانا آپ نے اے بی پہ اے بی موڈ ایکس ٹو مائنس ایکس ون کا ہول سکیر پلس وائی ٹو مائنس وائی ون کا ہول سکیر اب اس کے اندر آپ پوائنٹس پوٹ کر دیں یہ ایکس ون ہوتا ہے یہ وائی ون ہوتا ہے یہ ایکس ٹو ہوتا ہے اور یہ میرے پاس وائی ٹو ہوتا ہے ایکس ٹو کہہ دیا ہوئے تھری مائنس ایکس ون کہہ دیا ہوئے ایکس ون وائی ون ایکس ٹو وائی ٹو ایکس ون آپ کے پاس ٹو دیا ہوئے ہول سکیر پلس وائی ٹو کہہ دیا ہوئے مائنس سکس اور وائی ون کہہ دیا ہوئے مائنس سکس پریکٹ کے اندر آپ نے بھی پراپر سٹیپ کرنا ہے تری میں سے ٹو جائیں وان کا سکیر پلس مائنس سکس مائنس اور مائنس کیا بنے گا پلس سکس کا ہور سکیر ون کا سکیر کیا آتا ہے ون کا سکیر آپ کو پاس ون آتا ہے یہ پلس اور یہ مائنس یہ تو زیرو آ جائے گا ون پلس زیرو ون تو ون کا سکیر اوٹ ون یہاں سے آتا ہے نیکسٹ پارٹ کرتے ہیں تیسرا دو پوائنٹس دیا ہوں بائی یوزنگ دار ڈسٹینس فرمولا اے بی پہ آپ نے لگانا ہے بائی یوزنگ دیسٹینس فرمولا آپ سب سے پہلے یہاں پہ لکھیں فرمولا ویلی پوٹ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے وائی ٹو مائنس وائی ون کا ہور سکیر آپ دیکھیں یہ ایکس ون ہوتا ہے یہ وائی ون ہوتا ہے یہ ایکس ٹو ہوتا ہے اور یہ میرے پاس وائی ٹو ہوتا ہے ایکس ٹو کہہ دیا ہوا ہے سکس ایکس ون کہہ دیا ہوا ہے مائنس ایٹ ریکٹ کے اندر سکیر پلس وائی ٹو کہہ دیا ہوا ہے وائی ون کہہ دیا ہوا ہے ون کا ہول سکیر نیکسٹ سکس مائنس اور مائنس کیا بنے گا پلس ایٹ کا ہول سکیر پلس مائنس ون میں سے ون جائیں بچیں گے کہ آپ زیرو سکس پلس ایٹ فورٹین کا ہول سکیر پلس زیرو فورٹین کا ہول سکیر فورٹین کا ہول سکیر پلس زیرو آپ کے پاس یہ آ جائے گا سکیر سکیر سے کار دیں تو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا فورٹین نیکسٹ پارٹ نمبر فورٹ اس کو بھی آپ نے سولڈ کرنا ہے بائی یوزنگ دار ڈسٹینس فرمولا یہ میرے پاس ایکس ون ہوتا ہے یہ میرے پاس وائی ون ہوتا ہے یہ میرے پاس ایکس ٹو ہوتا ہے اور یہ میرے پاس وائی ٹو ہوتا ہے بائی یوزنگ ڈسٹینس فرمولا یہ آپ نے سٹیپ آئے سٹیپ کرنا ہے AB پہ لگانا ہے فرمولا AB mod is equal to X2 minus X1 کا whole square plus Y2 minus Y1 کا whole square X2 کیا دیا ہوئے یہ میرے پاس X2 ہے minus 4 X1 کیا دیا ہوئے X1 بھی میرے پاس minus 4 ہے whole square plus Y2 کیا میرے پاس minus 3 minus Y1 کیا ہے under root 2 کا whole square is equal to minus 4 minus اور minus کیا بنے گا plus 4 کا whole square plus minus 3 minus 2 under root کا whole square minus 4 plus 4 کیا بنے گا 0 plus minus 3 minus under root 2 کا whole square 0 میں یہ چیز add کریں تو وہی چیز آ رہے گی minus 3 minus under root 2 کا whole square 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 سے کار دیں تو آپ کے پاس بچے گا minus 3 minus under root 2 یہ آپ کا answer اب دیکھیں آپ next part fifth part اس پہ بھی آپ نگانا ہے by using the distance formula کار دیکھیں گا is equal to x2 minus x1 کا whole square plus y2 minus y1 کا whole square x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2 3 minus 3 کا whole square y2 کیا دیا 4 minus y1 کیا دیا ہو 11 کا whole square 3 میں سے 3 جائیں کتنے بچیں گے 0 کا whole square plus اب دیکھیں 11 بڑا ہے اور 4 چھوٹا ہے اور آپ کے پاس بڑی value کا sign آئے گا minus 7 کا whole square is equal to 0 کا square 0 آئے گا plus minus 7 کا square آپ کے پاس آئے گا positive 49 0 plus 49 49 تو 49 کس کا بنے گا square 7 کا whole square 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 سے کار دیں تو آپ کے پاس answer آ جائے 7 next part 6 اس پہ بھی آپ لگانا ہے by using the distance formula by using distance formula آپ لوگوں نے بھی step by step کرنا a b mod is equal to x2 minus x1 کا whole square plus y2 minus y1 کا whole square x2 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 y2 x2 y2 x2 بار بار بتانے کا مطلب یہ کہ آپ سمجھ آ جانے چاہئے یہ میرے پاس first point x1 لگتا اور second میرے پاس y1 x2 y2 0 minus 0 کا whole square 5 minus 0 whole square 0 minus 0 تو answer 0 آ جائے 5 میں سے 0 جائیں 5 کا whole square 0 میں یہ چیز ایڈ کریں تو کیا آئے گا 5 کا square 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 سے cancel answer آپ پاس کیا آ جائے 5 آ جائے گا یہ سوال nummer 1 آپ کا جو complete ہو چک ہے اب آپ نے ان سوال وں کی practice لازمی کار لینی ہے کیونکہ chapter نیا start number 9 آپ نے ساتھ ساتھ ورک کرنا اور مجھے بتانا ہے آپ نے جو اس کوشن میں پرابلم ہوئی وہ مجھے آپ آزمی بتائیں شکریہ اللہ حافظ